سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں اور باپ جانگیر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بے اپڈیٹ ہوئی ہے آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے سینٹ میں انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد منظور ہوئی ہے اور یہ قرارداد منظور ہوتے ہیں سٹاک مارکٹ کو ایک شدید جھٹکہ لگا ہے سٹاک ایکسینج میں آج شدید مندی دیکھی گئی ہے نئے سال کے پہلے کاروباری ہفتے کا آج آخری روز تھا اور جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی تو اس سامنے آئی تو اسٹاک مارکٹ میں 881 پوائنٹس کا ایک بڑی گراورت دیکھنے میں آئی ایک بڑی کمی دیکھنے میں آئی جبکہ گزشتہ چار روزے کاروبار میں ہم خاصی بہتری ہوتے دیکھ رہے تھے اب اس کے اثرات آنے والے دنوں میں کس حد تک مارکٹ کو مزید متاثر کریں گے پاکسان سٹاک ایکچینج میں بول نیوز کے رپورٹر کفیل احمد موجود ہیں ان سے مزید صورتحال جانیں گے کفیل بتائیے کہ مارکٹ کا آج جب آغاز ہوا تھا اس وقت کاروبار کی کیا صورتحال تھی پھر جب یہ خبر آئی ہے سینٹ سے جہاں یہ قرارداد منظور ہوئی انتخابات ملتبی کرانی کی اس کے بعد یہ 881 پوائنٹس کی ایک بڑی کمی سامنے آئی اب یہ اثرات مستقبل میں بھی مارکٹ کو متاثر کر سکتے ہیں مارکٹ کا آغاز تو اچھا ہوا تھا اور مارکٹ میں آغاز کے بعد مارکٹ جو 65,000 کے لیول اُبور کر گئی تھی مارکٹ اور بہت اچھا تھا لیکن جو سیکنڈ ہافتا مارکٹ کا وہ تھوڑا سے جب بھی سینٹ کے اندر جو پر آرداد ہے وہ کشت رائے سے منظور کی گئی انتخابات کے ملتبی کرانے کے حوالے سے اس کے بعد مارکٹ میں 800 سے زائد پوائنٹ کے مارکٹ میں گراوٹ دیکھی گئی ہے اور مارکٹ 37,000 کا لو مارکٹ نے آج بنایا ہے اوورال مارکٹ کے جس سینٹیمنٹ ہے وہ تھوڑا اس حوالے سے جو سرمایہ کار تھوڑا سے موطات ہوئے ہیں کیونکہ یہ خبر اگر یہ کہانا اگر مجموعی طور پر بات کی ہے تو الیکشن کمیشن کے جزارہ ہیں وہ اس بار کی تذبیق کرتے ہیں کہ جن تخبات ہیں وہ وقت پر ہی ہوں گے اس بار کی یقین دہانی جائلو کرائی جا رہی ہے آپ یہ خدشات سرمایہ کاروں میں جو ہماری بات ہوئی تو ان کے یہی کہانا ہے کہ یہ موطات ہیں اور اگر خدا نخصہ یہ انتخابات تاخیر میں شکار ہوتے تو مارکٹ میں گراوٹ دیکھی جا سکتی ہے جو کہ آئندہ آس کمینگ جو یہ ہوگا منڈے کا تو اس میں یہ معاملات جائیں وہ مزید دیکھے جا سکتے ہیں ٹھیک اچھا لیں بہت شکریہ کفیل احمد اپڈیٹ کر رہے تھے کمی مارکٹ میں دیکھی گئی اور کاروبار کا آغاز بہتر انداز میں ہوتا لیکن یہ خبر سامنے آنے کے بعد تھوڑا سا کیا سرمایہ کاروں کا اعتماد کم ہوا ہے اس وقت جو ایک اوورال ایٹموسفیر ہے مارکٹ کو لے کر اس پر ہم گفتو کریں گے احسن مہنتی صاحب ایم ڈی اینڈ سی او ہیں عارف عبیب کوموڈیٹیز کے احسن صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا یہ ایک خبر آئی ہے صرف سینٹ سے اور یہ صرف قرارداد ابھی منظور ہوئی ہے ابھی ظاہر ہے یہ بہت کچھ ابھی اس پہ آگے ہونا باقی ہے اور سپریم کورٹ اور جو الیکشن کمیشن ہیں وہ تو مکمل طور پر تیاری پکڑے ہوئے کہ آٹھ فروری کو ہی انتخابات ہونے ہیں مارکٹ میں یہ کمی کی کیا وجوہات ہیں صرف ایک خبر آ جانے سے اتنی بڑی کمی آ سکتی ہے جی بلکل یہ انیشلی کچھ کریش کا سما تھا اور اس کا ریزن یہی ہے کہ پولٹیکل نوائز مارکٹ کو امپیکٹ کرتی ہے اور پولٹیکل انسٹینٹی جو کہ سپیشلی پری پول انسٹینٹی ہے اس کا ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا امپیکٹ بازار کے اندر دیکھا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک آئی ایم ایف کی جو ٹرانچز ہیں اس کا بھی ریلیز ہونا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ دیکھیں تو ایڈی پی سے بھی جو کمیٹمنٹ آنے ہیں تو آئی تینک کہ وہ ایک میجر ریزن ہے کہ جو آگے ٹرانچز جو آئیں گے آئی ایم ایف کی کنڈیشن کس طرح سے بنتی ہے ایسے ماحول کے اندر جہاں پر الیکشن ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں ظاہرہ سینٹ کی جو اپروول ہے اس کو ہم لائٹ بھی نہیں لے سکتے بٹ اتنا سگنیفیکنٹ بھی نہیں لے سکتے کہ وہ ایک اس کو جو ہے اس کو جو ہے اس کا ماننا جو ہے کمپل سری ہے بٹ ای تینک کہ اس کی جو لیگیلٹی اس کو دیکھنا پڑے گا انویسٹرز جو ہیں وہ اس وقت ہیوائر ہو گئے ہیں ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ الیکشن ہونے یا نہیں ہونے جی تو ایسے صاحب یہ اگر چلیں جو پولٹیکل اس وقت سینیریو چل رہا ہے وہ اگر کہیں کوئی انسٹینٹی ہے بھی وہ اپنی جگہ پر لیکن ایکنومک معاملات تو بڑے درست انداز میں چل رہے ہیں آئی ایم ایف کی پہلی انسٹالمنٹ آ چکی ہے دوسری بھی پانچ دن کے بعد چھ دن کے بعد آنی ہے پھر تیسی انسٹالمنٹ کا ریویو ہونا ہے اگر یہ آٹھ فروری والا جو معاملہ ہے یہ ایس پر روٹین ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا تو اس سے مارکٹ کیوں متاثر ہو رہی ہے اس وقت نگرا حکومت بھی بڑے اچھے انداز میں اس وقت ملک کے معاملات کو لے کر چل رہی ہے جی ایسنز آپ کو آواز آ رہی ہے ایسنز آپ کو ریکنیکٹ ہم بتا رہے تھے کہ جس طرح سے اب یہ خبر آئی ہے سینٹ سے صرف ایک قراردال منظور ہوئی اور اس کے مارکٹ پر اچھے خاصے نگریٹیف اثرات مرتب ہوئے ہیں اور سمایہ کاروں کا اعتماد تھوڑا سا متزلزل ہوا ہم اس سے پہلے دیکھ رہے تھے کہ مارکٹ اپنے نال ٹائم ہائی پر جا رہی تھی تو ایسنز آپ یہ اب جو خبر اس وقت سامنے آئی ہے صرف ایک خبر کے نتیجے میں اتنی بڑی گراوٹ کیوں سامنے آئی ہے جبکہ نگرا حکومت پچھلے چھے آٹھ ماہ سے بہتر طریقے بہتر طریقے سے چیزوں کو لے کر چل رہی ہے چھے دن کے بعد آئی ایم ایف کی اگلی انسٹرولمنٹ بھی پاکستان کو ملنی ہے تو پھر یہ اتنا آدم اعتماد کا اظہار کیوں ایک دن میں دیکھیں ایک بڑی خبر ہے کہ یہ سینٹ نے اپروول لیا ہے یہ کوئی اجنڈا میں بھی نہیں تھا سینٹ کے پر انفورچنٹلی جو مارکٹ ظاہر ہے اس طرح سے پولٹیکل نوائز کو ظاہر ہے نیکیٹیو لیتی ہے اور ایسکہ امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے امپ ایم ایف اس کے پروگرام کے اندر ہیں اور پھر اس سے اپروول بھی ہم نے لینے ہے ایسے کوئی بڑے ڈیسیزن ہم لیتے ہیں اس کے پولٹیکل امپیکشنز ہیں ایسکہ اگر وہ اس ایسپیکٹ کو دیکھیں تو اس حساب سے مارکٹ کے اندر دوبارہ سے ریکووری بھی دیکھی گئی ہے تو ایسکہ ایک سا بگ نیوز فور دا مارکٹ کے ایلیکشن نہیں ہوں گے اس کے پھر امپیکشنز ہیں ظاہر ہے ایم ایم ایف کی ٹرانش ریلیز ہونی ہے ایسے ٹائم میں جہاں کے نیکس ویکس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایک نومک انڈیکیٹرز ہمارے بھارال اچھے ہیں روپی سٹیبلیٹی دیکھی جا رہی ہے ایکسپورٹ 22% اضافہ دیکھا گیا ڈیسیمبر ماہ کے اندر ٹویمبر میں فورن انویسٹرز ستر ملین ڈالر لے کر آئیں آگے آئیں ایڈی بی سے بھی 2.5 ملین ڈالر کے اپروفل لگ گئے ہیں 700 ملین ڈالر جب مل جائیں گے تو ایکنومک جو سٹیویشن ہے اگر فورن ایک پشنی ریزارف دیکھیں 7.8 ملین ڈالر ہو گئے اور اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے بیلٹل ایجنسی سپورٹ کر رہی ہیں تو ایکنومک ڈیٹا بہت مضبط ہے ایسی سٹیویشن کے اندر پولٹیکل نوائز جو ہے وہ ایمپیکٹ کر رہی ہے بازار کو وہ کرے گی ایسی سٹیویشن کے پولٹیکل جو پلیئرز ہیں ان کے رییکشن ہوں گے ان کے ایسے ایسے ایلیکشن دیلیز ہوتے ہیں اور ظاہر ہے اس کا ایمپیکٹ بازار پر پڑ سکتا ہے اور پڑھ رہا تھا بٹی ایونچوری ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی اونگوئنگ جو ہے اس کی لیگیلٹی کیا ہے اور اس کے کیا جو ہے دیسیجن ہوتا ہے فائنل کے ایلیکشن ہو رہے یا نہ ہو رہے اور ایسے ایسے اب ظاہر ہے جو میجر پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو اس کے اگینس ان کا رییکشن بھی سامنے آیا پی ای 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 مل این کے کچھ اس وقت لیڈرز ہیں جو کہ آ کر بات بھی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وقت پر ہی ایلیکشن ہو اور اس بات کو ممکن بنانے کی کوشش بھی کی جائے گی تو پھر یہ جو اس وقت ڈپ ایک آیا ہے مارکٹ میں آج یہ آنے والے ہفتے میں بھی مارکٹ کو متاثر کرتا رہے گا جب تک کوئی کلیریٹی نہیں آ جاتی یا کوئی ایک ایسے پر ایلیکشن کمیشن کی جانب سے نہیں آتا جی بالکل یہ انفرچنٹلی جو ہے بازار کے اندر کچھ پریشر رہے گا آنے والے وقتوں میں جب تک کی پولٹیکل نوائز جو ہے اس کی جو ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور آئی تنگ کہ اس کا خاتمہ ایسی پر ہی ہوگا کہ کچھ ہی پتہ لگ جائے ایلیکشن آن ٹائم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اور آئی تنگ کہ اگر ایلیکشن آن ٹائم ہوتے ہیں ایونچولی ہمیں ہمارے ایکنومک فنڈیمنٹلز دیکھنے جو کافی زیادہ سٹرونگ ہو چکے ہیں ایکنومک انڈیکیٹرز کے ٹائم گرمنٹ نے آؤٹسٹینڈنگ جو ہے طریقے سے جو ہے وہ ایکنومک انڈیکیٹرز کو ایمپروف کیا ایم ایف سے ڈیل کی ہے نئی ٹانچ ریلیز ہونے پر ہے اور ظاہر ہے اسی ہفتے جو ہے وہ ریلیز ہوگی تو آئی تنگ کہ کافی ایسی اچھی توقات ابھی بھی اس وقت ہے کہ ٹائم گرمنٹ سے بڈ ظاہر ہے پر جاتا ہوا دیکھ رہے تھے ہر ایک گزرتے دن میں ایک بڑا رائز زامنے آرہا تھا اس کے بعد سے سیچویشن تھوڑا سا یہ ریورس ہوئی ہے اور یہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹھو آراؤنڈ آکے یہ انڈیکس فز گیا ہے تو یہ اس کو سیونٹی کراس کرنے کے لیے سیونٹی فائیو تھاوزنڈ تک مہنشنے کے لیے اب آگے کتنا وقت درکار ہوگا اور اس کے لیے پھر کیا کیا بنیادی جزیات چاہیے ہوں گے دیکھیں اس کے لیے تو پریمیری ہم نے انٹرسٹ ریٹس کا کم ہونا امپورٹنٹ ہے ظاہر ہے لارسٹ جو انفلیشن کا ٹیٹا آیا وہ 29.7% آیا جو کہ انفلیشن اب بڑھ رہی ہے تو انفرشنیٹلی انفلیشن اگر ہم نے کم نہیں کی دسکاؤنٹ ریٹ کم نہیں ہوگا دسکاؤنٹ ریٹ اگر کم نہیں ہوتا تو فور ایکزامپل مارکٹ نہیں بڑھے گی تو اس کا امپلیشن تو جو ہے ایکنومک جو ہمارا ٹیٹا ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے جو اقدامات ہیں most probably by 2024 end of 2024 جی میں نظر آئے گا کہ انفرسٹ ریٹ کے اندر پانک کو ابور کرے گا تو آئی ٹھنک وہ ایک long term 2024 کے ٹارگٹس ہیں 2025 میں تو most probably مارکٹ اور جو ہے نئے اچھے ٹارگٹس دے گی بکاوز پاکستان جو ہے اس کے اندر فارن انویسمنٹ بھی آگے آنی ہے بہت ساری ایسی developing situation جس میں SIFC کا 100 billion ڈالر کے commitment ہیں بہت اچھا ایکنومک سینیریو نظر آ رہا ہے بہت بولٹیکل نوائز اس وقت مارکٹ کو امپاکٹ کرے گی چھیک ہے بہت بہت شکریہ احسن مینٹی صاحب ایم ڈی اینڈ سی ایو آریف عمید کورپرٹیر ہماری صاحب موجود تھے اور آنے والے دنوں میں اگر ایک clarity آ جاتی ہے election کے حوالے سے کوئی بیانات ایسے آ جاتے ہیں تو پھر مارکٹ دوبارہ ریکاور کرے گی آگے بڑھتی ہوں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ملکی معیشت کے لیے بیرال ایک اچھی خبر آگئی ہے اور دسمبر 2022 کے مقابلے میں دسمبر 2023 میں برامدات میں 22 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور دسمبر 2023 میں یہ ایکسپورٹ دو اور اب 80 کروڑ ڈالر پر پہنچ گئی ہیں اس کے مزید کیا فگرز ہیں کیا اسٹیٹس ہیں اس رپورٹ میں جانی ہے پروگرم بیو پارمک پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور پاکستان کے اس وقت پانچ بڑے شہروں میں ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے ہم نے دیکھا کہ جو ایکسپورٹ تھی اس کے حوالے سے بھی ایک اچھی خبر آئی اور اب جو ٹیکس لگانے سے ابتدائی طور پر سو ارب روپے حاصل کرنے کا اس وقت پلان بنایا گیا ہے یہ تبقع ہے کہ سو ارب روپے اضافی سے حاصل کیے جائیں گے اور ایک جانب عارف حبیب لیمیٹڈ نے ریپورٹ کیا ہے کہ دوہزار چوبیس میں پاکستان کو آئی ایم ایف سے ایک اور بیل آؤٹ حاصل کرنے کا موقع ملے گا اور اس کا امکان بھی ہے اور پھر دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو بلومبرگ نے بھی اپنی ایک ریپورٹ پیش کی ہے اور اس میں کہاں گیا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے پروگرام لینے میں کامیاب ہو جائے گا اب اس پوری صورتحال پر ہم بات کرتے ہیں کہ پچھلے سال دسمبر میں جو ہماری ایکسپورٹ تھیں وہ مہینے میں اس میں بھی اضافہ ہوا اور یہ جو ٹیکس کے ذریعے مزید سو عرب روپے حاصل کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اس سے پاکستان کی اوورال اکانومی پر کتنے بہتر اثرات مرتب ہوں گے مارے معاشیات نومان عبدالمجید سامائے ساتھ موجود ہیں تو نومان صاحب پہلے ذرہ ہم یہ جو ایکسپورٹس والا معاملہ تھا چونکہ پاکستان کی ہم ہمیشہ ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو پچھلے سال دسمبر کے مقابلے میں اس سال جو 2023 یعنی گزشتہ سال کا جو دسمبر گزرا وہ ماہ دسمبر بہتر تھا اس کے بہتر فگر سامنے آئے تو یہ ایک تو بتائیے گا کہ اس کی کیا وجوہات تھی اور پھر آگے ہم ان نمبرز کو کس حد تک بڑھا سکتے ہیں اور کیسے یہ ممکن ہو سکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یہ خوشائین بات ہے کہ ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے لیکن ایکسپورٹس میں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ چند سیکٹرز پر فوکسٹ ہیں تو ایکسپورٹس کو لانگ ٹرم میں سسٹین کرنے کے لیے ہم کو ایکسپورٹس کو جیسے ہماری تمام لوکل انڈسٹری جس میں فوڈ انڈسٹری خاص طور پر شامل ہے لوکل انڈسٹری کی پرڈکس کا جو آف ٹیک ہے اس کی کنزمشن اس کا استعمال میں کافی اضافہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایکانومی کے لیے سب سے خوشائین بات یہ ہے اگر آپ ٹیٹ دیفیسٹ دیکھیں کافی عرصی سے بات یہ چل رہی تھی کہ ہم امپورٹس کو بقتی طور پر تو کلٹیل کر رہے ہیں لیکن کیا اسی طریقے سے ملک کی ایکانومی کو جلائے جا سکتا ہے لیکن ملک کی ایکانومی میں گروت اسی وقت آئے کہ جب ہماری امپورٹ کو لوکل پرڈکل پرڈکس سے سبسٹیٹیوٹ کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور لوگوں میں شہور پیدا ہوا لوگوں میں ایک ٹرین پیدا ہوا کہ ہم امپورٹیٹ پرڈکس کی بجائے پاکستانی پرڈکس پر استعمال کریں لانگ ٹرم بیسیس پہ ہماری ایکانومی کی گروت میں یہ بہت اہم کردار دا کر سکتا ہے اسپیشلی اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والستان میں اگر انفلیشن کم ہو جاتا ہے اور پالیسی ریٹ میں بھی کم ہی آتی ہے تو مقامی انڈسٹری کے لیے کافی خوشائن بات ثابت ہو سکتی ہے سیدھر اور سرجکل انسٹرومیٹس کرتے ہیں لیکن ہماری جو دیگر انڈسٹری کو اگر بوس ملتا ہے لوکل کنزمشن بڑھتی ہے تو آٹومیٹگری انڈسٹری اس والیوم پہ پہنچے گی اتنے سکیلز کو گرو کرے گی کہ بعد میں وہ ریجنل مارکٹس کو بھی کیپچر کر سکے گی کیونکہ یہ ایک نامکس ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ پہلے انڈسٹریز جو ہے اپنی ہوم مارکٹ میں گرو کرتی ہیں اور پھر وہ ایکسپورٹ کرتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایکانومی ام اس پوزیشن پر کھڑی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ امید کی جا سکتی کہ آنے والے ایک دو سالوں میں ہماری ترڈیشنل انڈسٹریز کے علاوہ مزید انڈسٹریز بھی ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گی تو نوان صاحب اگر یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم امپورٹیٹ پروڈکٹ سے اپنے لوگ کو راغب کریں گے لوکل پروڈکٹ پر اور اس وقت ایک رجحان بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے سلسلے میں پاکستان کی ایکانومی کے لیے بھی بہتر ہے لیکن جو اصل ایشو آتا ہے وہ پھر پاکستانی پروڈکٹ کی کالیٹی کا آتا ہے پھر ہمیں اپنی اس کالیٹی کو اس لیول پر لے کر جانا ہوگا چونکہ یہی ایک ریزن ہوتا ہے کہ جس کی ویسے ایک جو انسار ہوتا ہے ہمارا وہ امپورٹیٹ پروڈکٹ پر ہوتا ہے دیکھیں ہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو پروڈکٹس ایکسپورٹ ہو رہی ہیں فر ایکزامل ٹیکسٹائل وہ بھی انٹرنیشنل کوالٹی سٹینڈرز کو میٹ کرتی ہیں تو اس مطابق کی بات بلکل صحیح ہے کہ ہمارے لوکل منفیکچرز نے کوالٹی کو میٹ کرنا انٹرنیشنل سٹینڈرز انٹرنیشنل سٹینڈرز کو میٹ کرنا ہوگا کیونکہ اب یورپین اور امریکن جو ہماری یورپ اور امریکہ جو ہماری تیڈیشنل مارکٹس نہیں ہیں اس کے ساتھ جو گلف مارکٹس ہیں وہ بھی انٹرنیشنل سٹینڈرز کو ہی فالو کر رہی ہیں اس کے بغیرے تو کوئی جارہ کار نہیں ہے لیکن اگین بات وہی ہے کہ اگر انڈسٹری لوکل مارکٹ میں جب سکیل گئن کرے گی اس کا والیوم بڑے گا اس کے بزنس کا سائز بڑے گا تو پھر وہ انٹرنیشنل سٹینڈرز جی تو ہمارے ہی بہت بڑا پرابلم انڈسٹری کو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سٹینڈرز ہیں یا مشینری ہیں جب میکینزم ان کے پاس اتنا کپیٹل نہیں ہوتا کہ اس میں انویسٹ کر سکیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ پر ایکزامپل ریمیشنز ہیں بہت بہت شکریہ نمان عبد المجید صاحب مارے معاشیات موجود تھے اگر لوکل پروڈکس پر پاکستانیوں کا انحصار بڑے گا تو اوورال پاکستان کی اکانومی میں بہتر اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان کا ایمپورٹ بل بھی کم ہوگا اور پاکستان کے جو ایکنومک فگرز ہیں وہ بھی آگے کی جانب جاتے پھر محسوس ہوں گے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ